دوستو آج ہم آپ کو بولیوڈ کی ایسی دو ہیروینز کے بارے میں بتائیں گے جو ویلن کے ساتھ کچھ انٹیمیٹ سین کرتے ہوئے بچ سلوگی کا شکار ہو چکی ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں گی یدی آپ ابھی بچے ہیں تو کرپیا اس ویڈیو کو یہیں بند کر دیں کیونکہ یہ کیول بیسکوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے تو دوستو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بولیوڈ کی دھک دک گرل مادرے دکشت کے بارے میں جب وہ ایک ریپ سین سے ڈر گئی تھی جی ہاں ان کے روم پر کھڑے ہو گئے تھے بولیوڈ کی دھک دک گرل مادرے دکشت 1989 میں فلم فریم پرتگیا منیجر آئی تھی اسی کے ایک ریپ سین کے ماملے میں وہ پوری طرح سے سہم گئی تھی آخر ماملہ کیا تھا چلیے بتاتے ہیں دراصل بات چل رہی ہے فلم فریم پرتگیا کے بارے میں سال 1989 میں اس فلم کے لیڈ رول میں مادرے دکشت کے علاوہ میتھن چکرورتی، وینود مہرہ اور ویلن کے روپ میں رنجیت تو اب ویلن کے روپ میں رنجیت ہیں تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ مادرے کا ڈرنا بھی جائج ہی تھا یہ فلم سوپر ہٹ رہی تھی اس فلم میں مادرے دکشت کے ساتھ ایک ریپ سین فلم آیا گیا تھا مادرے دکشت کو جب ڈریکٹر نے اس کے بارے میں بتایا تو وہ سہم گئی حالانکہ کہانی کے مطابق ریپ سین کی ضرورت بھی تھی اور مادرے اس کے لئے تیار بھی ہو گئی تھی ویسے رنجیت کی چھوی ایک خونکار ویلن کی تھی اور مادرے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے ہوگا یہ سین جب سین شوٹ ہونا شروع ہوا تو مادرے دکشت ڈری ہوئی تھی اور انہوں نے ویلن رنجیت کو یہ کہہ کر الگ کر دیا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا میڈیا ریپورٹس کی مانے تو رنجیت نے اس سین میں مادرے دکشت کے ساتھ دبرستی کی تھی اور وہ تیہ کی گئی سکرپٹ کے حساب سے کچھ زیادہ ہی ریکٹ کر گئے تھے رنجیت زیادہ ہاوی ہو گئے تھے اور وہ اپنا آپا کھو بیٹھے تھے جس کی وجہ سے مادرے دکشت کو پوری طاقت کے ساتھ ان کو خود سے الگ کرنا پڑا اور ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مادرے نے رنجیت کے ہاتھ پر کاٹ بھی لیا تھا تب جا کر رنجیت دور ہٹے آئیے اب بات کرتے ہیں مشہور امنیتری کرشما کپور کے بارے میں دوستو کیا آپ کو فلم راجہ ہندوستانی کا وہ سین یاد ہے جس میں امیر خان نے کرشما کپور کے ساتھ جم کر لپ لوک کیا تھا ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ اس سین کو نہیں بھولے ہوں گے اور بھولیں گے بھی کیوں کیونکہ اسی سین نے اس فلم میں جبرستر کا جو لگایا تھا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ فلم راجہ ہندوستانی کے اس سین کو لے کر کرشما کپور نے ایک بہت بڑا راج کھولا ہے جو آمیر سے جڑا ہوا ہے جی ہاں دوستو اگر آپ بھی اس راج کے بارے میں سنیں گے تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے لیکن آمیر خان کے اس بے شرمی بھری راج کو کھولنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ فلم راجہ ہندوستانی سال انیس سو چھانے میں ریلیز ہوئی تھی اور اس سال کی سب سے سپر ہٹ مووی رہی تھی اور قریب 20 ہفتوں تک تھیٹر میں لگی رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی درشکوں کی مانگ تھی کہ اس فلم کو تھیٹر سے نئے اتارا جائے دوستو اس فلم میں ایسا کیا تھا جو درشکوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا یہ تو فلم دیکھ کر ہی پتا چل جاتا ہے فلم کی امنیتری کرشما کپور نے اپنے دیئے ایک انٹریو میں کچھ راج کھولے ہیں جو آج تک شاید ہی کسی کو پتا ہوں گے جی ہاں دوستو اس فلم میں ڈائریکٹر دھرمیش نے اپنی پوری جان جھونک دی تھی لیکن ان سے پہلے فلم میں جو ہی چاولہ اور ایشرا رائے کو کاشٹ کیا جانا تھا لیکن ان دونوں کے منع کرنے پر ہی کرشما کو اس فلم میں لیا گیا اس کے علاوہ کرشما کپور نے جو بات آمیر کے بارے میں بتائی اسے سن کر تو آپ یقین ہی نہیں کریں گے کہ آمیر جیسا ایکٹر بھی ایسا کر سکتا ہے جی ہاں دوستو کرشما کپور کا کہنا ہے آپ کو بتا دیں کہ آمیر نے یہاں سین کرنے سے پہلے قریب ایک لٹر ووڈ کا پیلی تھی اور ان کی یہاں حرکت دیکھ کر سب ہی حیران ہو گئے تھے کہ آمیر آخر ایسا کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی چھوی ایک بہت بڑھا انسان کی بھی رہی ہے لیکن آمیر نے کہا کہ انہوں نے اپنے اندر کے ڈر اور شرم کو ختم کرنے کے لئے ہی ایسا کیا تھا تاکہ وہ اس سین کو اچھے سے کر سکیں آمیر اور کرشما کا وہ چمبن سین آج تک کا بولیوڑ کا سب سے لمبا سین رہا ہے تو دوستو شراب پیکر کرشما کپور کے ساتھ چمبن چاٹے کرنے والے آمیر خان کی اس حرکت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں دھنیا